اگر آپ یہ بھی سنو یہ بھی سنو یہ میرے نبی کے صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہے یہ میرے نبی کے صحابہ نے عمل کر کے بتایا کہ نبی سے آگے جان بھی نہیں ہے نبی سے آگے اولاد بھی نہیں ہے نبی سے آگے جائلات بھی نہیں ہے نبی سے آگے دولت بھی نہیں ہے نبی سب سے بڑھ کے آگے ہے میں نے کہا تھا کہ نماز اچھی نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی حاج اچھا مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خوا جائے پتہائے پتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے قامل میرا امام ہو نہیں سکتا میرے نبی نے صدیان پہلے یہ جب تک کلوز کر ریا سنا انڈیا کے اندر گائے کا موتر پینے والو سنا مودی سرکار کے کرندو تم میرے نبی کی دستاخی کرو گے ابھی تک مسلمان زندہ ہیں ابھی تک نبی کا کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں ابھی تک مسلمان آنے آلوں کے دلوں کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے ہم کارٹ دیں گے وہ ہاتھ جو میرے نبی کے لئے اٹھے گا بولو درہ بولو درہ بولو سنا ہم کارٹ دیں گے وہ ہاتھ مستاق نبی کی ایک سزا مستاق نبی کی ایک سزا مستاق نبی کی ایک سزا میرے نبی کی طرف جو ہاتھ اٹھے گا ہم کارٹ دیں گے وہ ہاتھ جو میرے نبی کی طرف انگلی اٹھے گی ہم وہ تروڑ دیں گے مرور دیں گے انگلی جو زبان میرے نبی کے خلاف کھلے گی ہم اسے گینچی سے کارٹ دیں گے جو جب میں نبی کے خلاف اٹھیں گی ہم انہیں کارٹ کے رکھ دیں گے کیونکہ میرے نبی نے یہ قانون بنایا فرمایا من صب نبی فرمایا جو نبی کا گستاخ چاہے وہ مسلمان اکستان کا کوئی بھی بندہ ہو سنہ درہ کوئی بھی پاکستان کا گستاخ ہو یا ایران کا گستاخ ہو یا فرانس کا گستاخ ہو یا امریکہ کا گستاخ ہو چاہے وہ انڈیا کا گستاخ ہو نبی نے صدیہ پہلے بتا دیا من صب نبی فرمایا جو بھی اس جنب پر بھی نبی کی گستاخی کرے اسے وہیں پہ کٹ کے رکھ دیا جائے اس لیے نعرہ لگائیے من صب نبی یہ یاد رکھئے کہ ہر چیل ہمیں گوار آئے ہم اپنی ذات پہ ظلم برداش کر لیں گے اور وہ کر کے مسلمانوں نے بتایا مقبولہ کشمیر کے لیے اس بھارتی حکومت نے اس مودی سرکار اسلانتی قمینے نے اس بغیرت لائین نے وہاں مسلمانہ نے عالم کا سریان قتل کیا اس نے وہاں عورتوں کی عزتوں کو پاہل کیا اس نے وہاں بچوں کو ماؤں کے سامنے قتل کیا اس نے وہاں مقبولہ کشمیر کے اندر بھائی کے سامنے جوان بین کو کہ ساتھ مال اللہ سمہ وعاد اللہ جوان بین کی عزت پہ ہاتھ لگلوائے لیکن مسلمانہ نے عالم سرا پہ احتجاج بنے لیکن اس طرح کا احتجاج نہیں تھا ہمارا دل دکھا ہوا ہے کہ ہماری ماں اور بینوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ہمارا دل دکھا ہوا ہے کہ ہمارے بھائیوں پر مقبولہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے لیکن خدا کی قسم وہ ظلم ہمیں برداشت ہے لیکن میرے نبی کی طرف اگلی اٹھے یہ ہمیں بارہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ ہمیں برداشت ہے نہیں یہ ہمیں برداشت ہے نہیں تو نبی کی گستاخی کرے گستاخ ہمیں برداشت ہے نہیں ہم کبھی گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے حضورت کے صحابہ نے عملی میدان میں آکے بتایا عملی میدان میں آکے بتاو یوں اور سنو جتنے یہاں میرے جوان بھائی اور میرے بزرگ آس کر رہے ہو جب کوئی کسی تحفظ نموز سے رسالت کے لیے نکلنا کا معاملہ آتا ہے جب کوئی آدمی دین اعلان کرتے ہیں یار روڈوں پہ نکلو حضور کی نموز کے لیے حضور کی عزت کے لیے نکلو تو بعض بندے کہتے ہیں یار میں تو پورا ہوں میں کیا کروں آؤ میں انہیں حضور کے صحابی کا واقعہ سناتا ہوں کیا تم حضرت عبداللہ اپنے مکتون کے بھی زیادہ پورے ہو کیا تم حضرت مصر آنہ سے بھی زیادہ پورے ہو میدان کا معاملہ ہے جنگ عہد کا معاملہ ہے حضرت مصر آنہی کے جمعہ حضور صحابی اور اپنے پاؤں سے معزور صحابی پاؤں نہیں ہے حضرت مصر آنہ کے دنگوں سے معزور ہے اور بے جاہے صحابی کا واقعہ پڑھتے ہیں خدا کی قسم ہمارے دل خون کے انصور ہوتے ہیں پھر ہمارے ہاتھ اور ہمارا سینہ چورا ہو جاتا ہے ہمارے دل خوشی سے پھول اٹھتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں واہ بابا خادم اس بھی تیری عظمت کو سلام ہے واہ امیر المجاہدین تیری عظمت کو سلام ہے واہ بڑے بابا جی تھا تو معذود تھا تو بھی این چیر پر لیکن مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کر گیا حضرت مصرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا صحابی معذور صحابی بیٹے تین ہیں تینوں کے تینوں سرکار کے ساتھ جنگ میں آ رہے ہیں حضرت مصرمہ نے تینوں کو بلایا آپ کے پاس آئے فرمایا کہاں جا رہے ہو کہاں رد جنگ کے لیے جا رہے ہیں میلان جنگ میں نبی کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت مصرمہ نے پوچھا فرمایا اچھا تو میرے بارے میں کیا خیال ہے پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے بیٹوں نے آب کیا آپ محضور ہیں آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں آپ چل نہیں سکتے آپ تیروں تلوار پکڑ نہیں سکتے آپ حملہ نہیں کر سکتے تو کیسے کریں گے حضرت مصرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا فرما تمہارا کام ہے مجھے اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ مجھے ایک مرتبہ میدان جہاد میں پہنچا دو میدان جنگ میں پہنچا دو آگے میں جانوں میرا نبی جانے ان کو اٹھا کر جب نبی کے تلوار میں لائے گیا میرے قریم نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا م اللہ میں نے فرمایا تو چل نہیں سکتا محضور ہے آگے سے رو کے یک کی جا یا رسول اللہ کیا اگر میں چل نہیں سکتا تو جو محضور ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے محضور بندہ جنت میں نہیں جائے گا میرے نبی نے فرمایا مسلمان یہ کیسا سوال کر دیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چاہے وہ جناب من معذور ہو آنکھوں سے معذور ہو ہاتھوں سے ہو یا پاؤں سے ہو لیکن جذبہ ایمانی اگر ہو تو وہ جنت میں جائے گا آج کہے یا رسول اللہ میرے دل میں جذبہ ایمانی ہے اگر میری پاؤں میرے پاؤں کام نہیں کرتے میرا جذبہ ایمانی تو سلامت ہے اور یہ نعرہ آج عام کرنا ہے اس نعرہ کو آپ نے عام کرنا ہے تاں کہ یہ جو لائف جا رہا ہے اور میڈیا کے یہ جناب من کے لئے پائر ہوگا تاں کہ مودی سرکار کو پتا چلے کہ مودی سرکار کے کرندوں اور گستاخوں جنہوں نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے تم تو گائے کا پشاپ پی کے اپنے آپ کو تم دھرم بنا سمجھتے ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو دیکھو مسلمان آنِ عالم کا جذبہ تم نے گائے کا پشاپ کیا ہے انہوں نے محمدِ عربی سے آپ زمزم پیا ہے گائے کا پشاپ پینے والے ہم آپ زمزم کے چشمے سے پانی پینے والے ہیں تم گائے کا پشاپ پین کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو فقر ویسوس کرتے ہو ہمیں اس بات پہ فجر ہے کہ روز قیامت ہاں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کوسر کا جام ہمیں اندھا ہتا ہو یہ نالگان ہے منصب نبی ہاتھ اٹھا کے منصب نبی ہاتھ اٹھا کے منصب نبی ہاتھ اٹھا کے پتہ چلے یہ سارے کیمرے میں آئیں کہ لے کس کس ہاتھ اٹھے آیا ہے کہ لے ہاتھ نہیں اٹھے آیا ہاتھ ٹھیک ہو جاوے تھا ہاتھ اٹھا کے نبی دنائے اٹھے جو پائے رو یا اندر ہو ہر مندے کا ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے یہ رہ سدایے لگائیں منصب نبی جدوہ ایمانی کے ساتھ مجل کے ذرا زور لگا کے لگائیے منصب نبی سب نبی سب نبی سب نبی سب نبی سب نبی